بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس امید ہوگی آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ سب کو پوش رکھے آباد رکھے ہر مشکلوں سے دور رکھے تعدل سے دعا کرتا ہوں آپ بھی میلے دعا کیا کریں ایورس ابھی کبوتر اڑایا ہوئے تھے اور آج ان کو پانی رکھوں گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر جو ہے کیسا ہو رہا ہے اگر تھوڑی سی پٹہیا کریں گے تو کبوتر جو ہے نکلے گا لیکن اب یہ واپس سے کبوتر کو تو بھائی نے کبوتر اڑا رہا ہے تو اس کے لیے میں جہدہ کچھ نہیں کر رہا ہے کبوتر لڑے بھی نا اپنی چھتے بس میں ان کی پٹہیا دے رہا ہوں تاکہ بعد میں جو پانی رکھوں گا تو کبوتر جو ہے نا وہ پانی دیکھیں تھوڑا سا چکا رہا ہے اور کبوتر جو ہے وہ چلتا بنے وہ دیکھیں دیکھیں تھوڑا سا چکا رہا ہے تو ابھی جو ہے ان کو پانی رکھیں گے اور وہ کون سا پانی رکھوں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو تو کبوتر جو ہے الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل جو ہے چھتیوں پر میں نے کوکے میں تاکے تھوڑا کبوتر جو ہے تو اب یہی کبوتر جو ہے میں اڑا رہا ہوں پہلال لڑ رہے کسی سے بھی نہیں ہے اپنا ہی اڑا رہا ہے کبوتر تو بس پانی رکھ رہا ہوں ایسا ہی کبوتر کو جو ہے بس تھوڑا تھوڑا پٹہیا دے کے ہلکا بلکا سا لمبی پھر دعا دیتا ہوں اور بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے پہلال ابھی روکا ہوا ہے تاکہ ساتھ لمب بھی اچھا ہو جائے اور جو ہے کبوتر تو بٹھا لیتے ہیں کبوتر پانی جو ہے وہ میں کیا رکھنے والا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے جو ہے موبیل وہ سٹین پہ لگا دوں میں وہ سٹین پہ لگا کے کھر جو ہے آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں کہ کیسے پانی بناتا ہوں ان کا جو پانی پہ کبوتر ہم اپنے کبوتروں کو دیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کبوتر کو بھی یہ پانی دیں اگر مناسب لگے تو ہی دینا اگر نہ لگے تو پھر آپ مد دینا اپنے کبوتر پہ تو یہ دیکھیں کونڈا پہلے دھولوں گا اچھے طریقے سے کبوتر جو ہے وہ پیاسے ہیں پانی کے طرف بھی لپک رہے ہیں تو تھوڑا سا اچھے طریقے سے ساپ کرنا ہے اس کے لئے کیونکہ کچھرہ نہ ہو کبوتر کا پورا جو ہے مائنڈ ہے پانی پینے کا لیکن میرا مائنڈ نہیں ہے پانی دینے کا پانی وہی دیں گے جو ہم بنائیں گے اور انشاءاللہ وہ پانی ہے کبوتر جو ہے سب پینے گے اور اچھے طریقے سے کونڈا میں نے دھولی ہے یہ ہی ہے تو انکو تاوے بھی دے دیا جائیں گے تاوے دے کر پانی رکھیں گے ایسے نہیں رکھ دیں گے فورا پانی تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمنی پانی بھر لیتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ پانی کھنڈے میں لے لیا ہے صحیح ہے اور پتھر اس میں رکھ دیا ہے کبوتہ ابھی تنگ کر گئے تھا کبوتہ مجھے تنگ نہ کرے اور آرام سے میں اپنا کام سکن سے کر لوں تھوڑا سب پتھر پہ پانی لگا دیا ہے اور دس ایک کالی مرچی لے لینا ہے دو چار پانچھے ساتھ یہ آٹھ یہ نو اور یہ ہوگی دس دس ایک کالی مرچے لے لیے اور اس طریقے سے آپ نے پتھر پہ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں مسل دینا ہے ابھی چھتے بیٹھ کے بنا رہا ہوں تو اس کے لیے جو ہے نا ایسے ہی بن رہا ہے جلدی جلدی میں یہ دیکھیں اب بھائی کبوتر دیکھ کر ہی میرے کبوتروں پہ ضرورت پڑ گئی تو میں اس کے لیے لگا رہا ہوں انہیں تو میں نہیں لگاتا لیکن آپ دیکھیں جو بھائی کبوتر اڑا رہے ہیں نا ان کو اگر لگے کہ یہ جس کی ضرورت ہے تو وہ اپنے کبوتروں پہ پھر یہ چیز کھیلیں تو اس سے جو ان کا کبوتر پر بھی اچھا چلانا شروع کر دے گا اور ساتھی کبوتر اچھا سے اچھا اڑنا مزید بہت اچھا اڑنا شروع کر دے گا دس ایک کالی مرچے لیے ہیں پانچ ایک اور بھی بڑھا لیتے ہیں کیونکہ کبوتر کو دیکھ کر جو ہے نا لگ رہا نہیں ہے کہ ان پہ یہی جو ہے نا کالی مرچے کام کریں گی تو پانچ ایک کالی مرچوں ہیں مزید اور بھی بڑھا لیتا ہوں میں چھے ایک اور بڑھا لیے ہیں کیونکہ لگ رہا تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر یہ مثالہ جو ہے تین دو پانچ اور ایک چھے بڑھا لیے میں نے سولہ دکنی کالی مرچے کر لیے کیونکہ لگ رہا نہیں ہے ان کو دیکھ کے ان پہ اثر ہوگا اتنی مرچوں کا اس کے لیے میں نے تھوڑا سا بڑھا لیے صحیح ہے اور یہ کبوتر بھی تھوڑے زیادہ ہیں ساٹھ پینسٹھ کبوتر ہیں اس کے لیے پچاس کبوتر پہ بھی کھیل سکتے ہو ساٹھ پینسٹھ پہ بھی کھیل سکتے ہو کیونکہ پانی جو ہے پھر حساب سے رکھا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کالی مرچے جو ہے اچھے طریقے سے حل کر دیئے جب کبوتر کی لڑائیاں شروع ہوگی نا تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو کبوتر کی جو ہے نا انشاءاللہ لڑائیاں بھی ضرور دکھاؤں گا ابھی جو ہے کچھ نہیں چل رہا ہے ایسے پاپتو میں موپیل پگر کے کھڑے ہو جانا اور کوئی مزہ بھی نہیں آئے گا تو میں پانچ جو ہے یہ اپنا سوری پانچ سبز علیچی کے دانیں نکال لوں میں پانچ سبز علیچی اس میں سے جو ہے نا ان کے دانیں نکالتا ہوں میں جب تک ویڈیو روکتا ہوں دانیں نکال لوں کیونکہ ویڈیو کافی بڑی بن جائے گی پھر مزہ نہیں آئے گا تو الحمدللہ پانچ جو ہیں سبز علیچی کے دانیں نکال دیئے میں نے پانی ڈال کر اچھے طریقے سے اسے بھی اس میں مکس کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کبوتر اسے تیز بھی ہو جائے گا اور کبوتر اسے بہت اچھا اڑنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے مسلنے اسے پانی میں اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس پہ پتھر کی چوت مار دی ہے اور اچھے طریقے سے سالہ مکس کر دی ہے مسالہ اب اس پہ تھوڑا سا ہم پانی میں اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی ہو گیا مکس صحیح ہے یہ میں اپنے کبوتروں کے لئے بنا رہا ہوں اور جو میں بناتا ہوں وہ آپ بھائیوں کو بھی دکھاتا ہوں اور ایسے بھی جو میں بتاتا رہتا ہوں وہ سب صحیح بتاتا ہوں تاکہ سب بھائی اچھا اڑائیں کبوتر کوئی بھائی کا پریشانی نہ ہو دیکھو کبوتر ایسا پیاسا بھی ہونا چاہیے پیتہیاں انہی چاہیے کبوتر کی یہ دیکھیں ابھی تاوہی پہ اگر دانہ دیں گے تو سارے کبوتر جائیں وہ تاوہی پہ لگ جائیں گے تو ابھی چھوڑیں کبوتروں کو دیکھیں یہ آکے یہ یہ آکے اتر رہا ہے کبوتر یہ آکے اتر رہا ہے تو ابھی کبوتر کو چھوڑیں ہم اپنا جو ہے اسی پہ ہی دیان دیتے ہیں کھیٹ سوانی پہ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ مولیٹھی لے لینی ہے صاف اتری مولیٹھی ہے صحیح ہے پہلے میں نے صاف کیوی تھی اور اس طرح سے مولیٹھی کا آپ نے اس میں گسے مار لینے ہیں مولیٹھی کے یہ دیکھیں اور مولیٹھی کا آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے مولیٹھی صاف کر لینا میں نے پہلے سے کہا مولیٹھی صاف رکھنی ہے آپ نے اس طرح سے پہلے سے میں نے صاف رکھی ہوئی ہے تو آپ نے بھی صاف ہی رکھنی ہے مولیٹھی صحیح ہے یہ دیکھیں یہ مولیٹھی میں نے اس میں گس دیئے پچیس تیس گس سے لگا دوں گا زیادے نہیں بس اتنے ہی بہت ہیں تو میں نے اچھے خاصے گسے اس کے لگا دیئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر پیپل لے لینے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے پیپل صحیح ہے تو پیپل اس میں گس دینا ہے آپ نے اس طرح سے آدھی پیپل گس دینا زیادی نہیں گسنا آدھی بہت ہے موسم بہت پیارا ہے اور تھنڈا ہے کبوتر اس کے لیے شام میں اڑا رہا ہوں اور جو بھائی صبح میں اڑاتے ہیں وہ بھی کھیل سکتے ہیں جو بھائی دوپیر میں اگر کبوتر نکال کے اڑا رہے ہیں تو پھر وہ پیپل نہیں کھیلنا کیونکہ گرم ہو جائے گی دوپیر میں تھوڑا موسم بھی گرم ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ کبوتر میں پیپل کام خراب کر دے کبوتر بھل پہ بھی آ جاتا ہے اسے اور کبوتر دبتا بھی ہے اور تھوڑا سا کبوتر تیز بھی ہوتا ہے اسے تو اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا گس دینا ہے پیپل یہ دیکھیں میں نے پیپل جو اس میں گس دی ہے تو الحمدللہ پیپل بھی اس میں اچھے طرح سے گس دی ہے یہ آم بحل دی ہے یہ میں نے بنائی تھی اکر کرا اور اس میں آپ بھائیوں نے یاد ہوگا ویڈیو میں دیکھا ہوگا اکر کرا اور نمبو میں بنائی بھی ہے تاکہ یہ کبوتر کو تھوڑا تیز بھی کرے گی اور تھوڑا مستی جو ہے نا مستی بھی کنٹرول کرے گی کبوتر کی میں نے کہا تھا کہ یہ بنا کر رکھنا جو بھائی نے نہیں بنائی ہے وہ ویڈیو اگر آج دیکھ رہے تو وہ پیچھے چلا جائے ویڈیو میں دیکھ لے گا اس کو ویڈیو مل جائے گی تو اسی ویڈیو میں یہ چیز ڈلی بھی ہوگی نمبو اور اکر کرا کی آمبا حلدی بنائی بھی ہے میں نے تو یہی آمبا حلدی میں سیزن پر کھیلتا ہوں اور جب آپ اسے گسیں گے اسی خشبو بھی آپ کو خود بخود محسوس ہو جائے گی کہ واقعی میں کوئی چیز بنی بھی ہے اور بس کام بھی وہ اچھا کرے گی کبوتر پر اتنا میں بتا دوں آپ کو دپ جائے گا کبوتر دیکھنا ہواوں سے باتیں کرتا ہو جائے گا کبوتر انشاءاللہ اور بہت ہی عالی اڑے گا کبوتر لیکن جو بھائی یہ کبوتر میں جان ڈلی بھی ہوگی وہی کبوتر اچھا اڑے گا جو کبوتر میں جان نہیں ڈلی ہوگی وہ کبوتر پھر اتنا آپ کو اچھا اڑ کے نہیں دکھائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہر جیس جو ہے نا کبوتر کھیل برداشت کرے گا اگر طاقت نہیں ہے تو کبوتر کھیل برداشت نہیں کر سکے گا تو اس کے لئے کبوتر میں طاقت ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مکس دانا کھلانا چکناؤ دینا کبوتروں کو اس کے لئے تو بتایا تھا کہ سیزن میں پھر ہم جب کھیل پانی لگائیں تو کبوتر جو ہے کھیل پانی اٹھا کر چلے اب اس میں دیکھیں یہ ہے اکرکرا اکرکرا کی ایک انچ کی ڈنڈی آپ نے اس میں پوری گز دینی ہے بس اکرکرا ایک انچ کی ڈنڈی آپ نے اس میں پوری گز دینی ہے اکرکرا کی جس طریقے سے اب میں گز رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو جائے گی میں روکتا ہوں تو یہ تو میں گزتہ رہ رہا ہوں اور ساتھ کے ساتھ جو ہے کبوتروں کو تاوے بھی لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تاوہ بھی کبوتر جو ہے لے رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ جو ہے اکر کرا اس میں بھی گز دوں گا میں اور یہ پانی جو ہے پھر آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ کبوتروں کو رکھ دوں گا تو ابھی تاوہ بھی لے رہے ہیں کبوتر خود ہی دیکھیں آپ اور یہ دانہ ہاتھ میں اٹھا لیا ہے میں نے یہ یہ ابھی کبوتر بیٹھا اور یہ چکی دے دینی آپ نے چکی ختم ہوگی کبوتر اٹھ جائے گا خود با خود چکی جیسے ختم ہوگی کبوتر اٹھ جائے گا اور یہی پر آپ دیکھیں میں اکر کرا جو ہے وہ بھی اس میں گس رہوں اور ساتھ ہی کبوتر دیکھیں چکی ختم ہوگی کبوتر خود با خود اٹھے گا تو کبوتر اٹھ گیا چکی یہی چیز ہے اسے کبوتر میں پھرکی خود با خود آ جاتی ہے یہ دانہ آو آو دانہ پھیک دیا میں نے کہ یہ کبوتر جو ہے وہ آرام سے دانہ بھی کھاتے رہے وہ اکر کرا جائے وہ میں اس میں گس دوں ابھی آخر کا ٹائم ہے تو آج ویڈیو بنا رہا تھا چھت پر میں نے چلوے جو پانی رکھ رہا ہوں وہ بھی بھائیوں کو بتا دوں تو جیسے ہی چکی ختم ہوتی ہے کبوتر اٹھ جاتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے کبوتر جب اٹھا رہے ہو تب بھر نہیں دینا اس کو بلکل دانے سے خطوے پوٹا اگر بھر دو گے ان کا لڑائیوں کے درمیان میں تو پھر کبوتر تاوے نہیں لیتا ہے خالی ہوتا ہے کبوتر تبیدے کوئی چکی اتنی رکھی یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ دیکھیں چکی پڑی ہے اس کے لئے کبوتر جائے ہو تاوے لے رہے ہیں حرام سے بیماری کیا سپیٹ پکڑ لی آو 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 اٹھ گیا ایک دم کبوتر آو تو یہ دیکھیں اکرکرا جو ہے میں اس میں پتھر کی مدد سے مک کر رہا ہوں اکرکرا کو تاکہ یہ تھوڑا سا ہی بچا ہوا تھا اینڈ کا پیس تھا تو وہ گسا نہیں جا رہا تھا ہاتھ میں بھی ناکن گس جاتے ہیں تو اینڈ میں آپ اکرکرا کو اس طریقے سے مک کر دیں اس طریقے سے میں میں نے بھی مکس کر دیا کبوتر اٹھ گیا تاوے پہ سارا تو چلیں ابھی جو ہے یہ پانی تیار ہے اب میں کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے اس میں پانی بھرتا ہوں پانی ڈال دیتا ہوں سادھا یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو پتا ہو کے یہ دیکھیں یہ پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کبوتر جو ہے وہ پانی پیریں آنا شروع چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اب میں وہاں پہ بیچ میں جا کے رکھوں گا برتن تو سارا کبوتر اس کو پانی جو ہے یہ گا تو الحمدللہ ویڈیو آج تھوڑی بہت بڑی ہو گئی ہے وہ بڑی ہونی کی وجہ یہ کہ آپ کے سامنے جو ہے سب کچھ گس کے اور آپ بھائیوں کو سب دکھا کر ویڈیو بنائیے تو اس کے لیے ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے بھائی کہہ رہا جتنی بڑی بھی ہو ویڈیو ہم دیکھ لیتے ہیں ایسی بات نہیں آپ پریشان مت ہوئیں آپ صرف ویڈیو میں بنا کر سب کچھ کلیلٹی میں دکھایا کریں ابھی جو ہے کبودر الحمدللہ سب کبودر پانی پی لیں گے سکون سے تو میں بھی سکون سے جاؤں گا نیچے انشاءاللہ کبودری بازی بند ہو گئی ہے جتنی ہونی تھی اور آج ایک کبودر ہی پکڑا تھا وہ نیچے بیٹھا ہے اس کی اگلے ویڈیو میں دکھاؤں گا وہ اچھا کبودر پکڑا ہے تو چلیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور مشکلوں سے دور رکھے تہہ دل سے تہہ دل سے دعا کرتا ہوں آپ سب بھائیوں کے لئے آپ بھی ملنے دعا کیا کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اور ماشاءاللہ سے خبتہ سب پانی پی رہے ہیں اللہ حافظ